اسلام علیکم فرنڈز دوستو آج میں آپ کو بہت بہترین سا آئل گھر میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ آئل سپیشلی آپ کے بالوں کی گروت کے لیے ہے اور وینٹر کے لیے بہت بہترین ہے اس آئل سے آپ کے بالوں کی لمبائی کافی بڑھے گی اس کے علاوہ آپ کے بالوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے یعنی اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو جھڑتے بالوں کے لیے یہ آئل بہت مفید ہے اس کے علاوہ یہ آئل اگر آپ کے بال بڑھتے نہیں ہے یعنی آپ کے بالوں کی گروت کافی تیز ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے بال گرنا بھی بند ہوں گے اس کے علاوہ وہ حضرات جن کو گنجپن ہے جب وہ گنجپن کا شکار ہے تو ان کے لیے بھی یہ آئل کافی بہترین ہے اس آئل سے آپ کے بالوں کا جھڑنا ختم ہوگا آپ کے بال نئے بال آئیں گے اس سے اور گنجپن کی وجہ سے جو آپ کے بال نہیں آتے تو اس آئل کے اسمال سے آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے یہ آئل آپ بچیوں کو بھی لگا سکتے ہیں ایسی بچیاں جن کے بال بہت پتلے سے ہوتے ہیں روکھے سے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ آئل جو ہے وہ بہت بہترین ہے ونٹر میں اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے ایسی جیرے اس میں یوز کی ہیں جو ونٹر کے لیے بھی بہت اچھی ہیں ونٹر میں ہی اکثر ہمارے جو بال ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ڈرائنس کی وجہ سے بال دیرتے بھی کافی زیادہ ہیں تو اس کے لیے یہ آئل بہت اچھا ہے اب اس کو گھن میں ضرور ٹرائے کریں ایڈ بنائیں اس کے علاوہ جو ہم نے مین چیزیں اس آئل میں ایڈ کرنی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اس سے کافی قسم کی ہم ہر گروت آئل بناتے ہیں ہر گروت ماسک بناتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں نے کمبائن کر کے ایک آئل تیار کیا ہے اور یہ آئل آپ کے بالوں کو لبا بھی کرے گا گھنہ بھی کرے گا اس کے لیے کوئی بھی ایشو ہے آپ کے بالوں کا تو اس آئل سے آپ کے بالوں کا وہ ایشو سال ہو جائے گا تو چلے میں آپ کو بدا دیتے ہوں کیسے آپ نے اس کو گھر میں تیار کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو اس خاص آئل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دیتے ہوں کہ اس آئل میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ہوں گے کلونجی ایزیلی پنسار کی شاپ سے آپ کو مل جاتی ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہے کچھ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے میتھی دانا میتھی دانا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ایزیلی پنسار کی شاپ سے مل جائے گا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایلویرہ کا لیف فریش لیف کوشش کریں کہ آپ اس میں فریش جو لیف ہے وہی یوز کریں یہ بالوں کے لئے بہت ہی بہترین ہوتا ہے یہ سارے چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہمارے بالوں کو ہیلتی بنانے کے لئے بالوں کی گروت کو تیز کرنے کے لئے بہت بہترین ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا آئل آئل ہم نے اس میں یوز کرنا ہے سرسو کا سرسو کا تیل ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چلے اب میں آپ کو بتا دیتے ہوں ہم نے اس آئل کو گھر میں کس طرح سے تیار کرنا ہے اس ہیر گروت آئل کو پریپیر کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس آئلویرہ کے لیف کے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں موسیقی اب ہم نے ایک پین لینا ہے اس طرح کا پین لے اس میں ہم الویرہ جل کے یہ پیسز ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے میں ضرورت ہے وہ ہے سرسو کا آئل سرسو کا تیل آپ نے آدھا کپ لینا ہے یہ میرے پاس آدھا کپ ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے میتھی دانا میتھی دانا میرے پاس ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہمیں چاہیے کلونجی یہ بھی ہے ون ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو اس کو پیس کر یعنی ان کو بلینڈ کر کے بھی میتھی دانا اور جو کلونجی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے آپ ان کو بلینڈ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بلینڈ اگر ان کو کرنا ہے تو الگ الگ سے کرنا ہے کیونکہ دونوں جو ہے تھوڑا سے ان کی شیپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو ان کو بلینڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اسی وجہ سے ان دونوں کو الگ لگ آپ نے بلینڈ کرنا ہے اب اس آئل کو آپ نے بوائل کر لینا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ہم اس کو بوائل کریں گے موسیقا موسیقی موسیقی ہمارا آئل بلکل ریڈی ہے اب آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل بلکل ریڈی ہے تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ استعمال کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس آئل کو چھان لیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں میں نے آئل کو چھان لیا ہے اب ہمارا آئل بلکل ریڈی ہے آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس آئل کو نیم گرم ہی استعمال کرنا ہے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں ایک سے دو ہفتے تک آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ استعمال کرنا ہو آپ نے یہ آئل اس کو میکرو ویر میں آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں یا پھر ڈبل وائل پروسس کی مدد سے بھی اگر آپ چاہت رکھ پروسر جسالا چاہے تو اس کو گرم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے دھوپ میں اس کو رکھ کر تھوڑی دیر اس کے بعد استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ بالکل سیمپل ہے آپ نے اس کا اپنے بالες میں ڈریکولی مساج کرنا ہے اچھی طی punct ویلال میں لگائیں جڑوں میں لگائیں سنون تک بولہ بالو میں اس کو لگانا ہے لگانا کے بات آپ نے اس دو گھنٹے لازمی لگا رہنے دینا ہے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس آئل کو ضرور لگانا ہے اگر آپ دن میں نہیں لگا سکتے تو زیادہ دیر لگانا زیادہ بیسٹ ہے یعنی کہ وہ ٹائم ہوتا ہے رات کا ٹائم آپ رات کو سونے سے پہلے اس آئل کا اپنے بالوں میں مساج کر لیں لگا کر سو جائیں صبح اٹھ کر آپ اپنے بالوں کو واش کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو ڈیلی پہ اس آئل کا اپنے بالوں میں مساج کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا پھر ہفتے میں تین دفعہ لازمی آپ نے اس آئل کا اپنے بالوں میں مساج کرنا ہے اس سے آپ کے بالوں کی گروت کافی تیز ہوگی اس کے علاوہ آپ کے بالوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے ونٹر میں ہمارے بال بہت جھڑتے ہیں روکھے ڈرائی بالوں کے لیے یہ آئل بہت بہترین ہے آپ اس کو گھر میں ضرور فرائی کریں بلکل سمپل سے ہم نے ساری اس میں ایسی چیزیں یوز کی ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو گھنم بھی بنائیں گے آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہے تو اس آئل سے آپ کے بالوں کی گروت بھی کافی تیز ہوگی اگر تو آپ کو سرسو کا تیل سوٹ نہیں کرتا آپ چاہیں تو اس میں سرسو کی تیل کے جگہ کوئی اور آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس میں زیتون کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں زیتون کا تیل بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کی گروت کے لیے اس کے علاوہ کوکنٹ آئل بھی اگر اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بچیوں کو بھی یہ آئل لگا سکتے ہیں ایسی بچیاں جن کے بال نہیں بڑھتے تو ان کے لیے بھی یہ آئل بہت بہترین ہے اس کے علاوہ مردز رات بھی اس آئل کا اپنے بالوں میں مساعد کر سکتے ہیں کوئی سائٹفیکٹ نہیں ہے اس آئل کا بلکل بہت بہترین ہے آپ کے بالوں کی گروت کے لیے تو اس کو گھر میں آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ آئل کیسا لگا ہے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ